وزیراعظم عمران خان کی بادشاہی مسجد کی تزین و آرائش میں گہری دلچسپی پنجاب حکومت کو مسجد کو مزید خوبصورت بنانے کے لیے فانڈز جاری کرنے کے ہدایت وزیراعظم نے کہا کہ بادشاہی مسجد کی تزین و آرائش سے تاریخی اہمیت ہو جا کرنے لہائی گیٹ کے علاقہ میں سفاکیت اور درندگی کی انتہا نو سالہ بچی کو مبینہ زیادتے کے بعد پھندہ ڈال کر قتل کر دیا گیا والدہ عمرہ کی ادائیگی پر ہونے کے باعث بچی گھر میں اکیلی تھی پولیس نے لاش تحویل میں لے کر تحقیقات شروع کر دی وزیراعظم پنجاب کا نوٹس آجی پنجاب سے ریپورٹ طلب نشتر کالونی سے ملحقہ جنا کالونی مسائل کا گھڑ بن گئی سوئی گیس کی بندیش سیبریت کا ناقص نظام علاقے کی پہچان بن گیا بنیادی سہولیات سے محروم مکین سراپا اتجاج حکومت سے نوٹس لینے کی اپیر چیز جرسٹس لاہور ہائی کورٹ کے اعزاز میں فلکورٹ ریفرنس کی تاریخ تبدیل چیز جرسٹس انوار الحق کے اعزاز میں ریفرنس 21 دسمبر کی بجائے 31 دسمبر کو ہوگا بسند منانے کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج ایڈوکیٹ سبدر شاہین پیرزادہ کی ہائی کورٹ میں درخواست پر سماعت آج ہوگی جو پھرنے سے قیمتی جانوں کا زیاہ اور اربل روپے کا نقصان ہوا بسند کی اجازت دینے کا حکومتی ایک نام قلدم قرار دینے کی استدہ بسند منانے کا حکومتی فیصلہ غیر دانشمندانہ ہے نون لیک کی روکن اسمبلی ہی نہ پر وزبٹ کی پنجاب اسمبلی میں قراردار حکومت سے بسند منانے کا فیصلہ واپس لینے کا مطالب میرے سیاہ سے تو ہونے نہیں چاہیے پبندی رہنی چاہیے کیونکہ جو جانی نقصان ہوگا جس کے بچے جائیں گے ہنجی تو زخمی ہوگا فوت ہوگا بتائے کون زمدار ہے یہ فیصلہ اچھا نہیں ہے جو پبندی تو بہتر تھی اس پر اربل روپے کا نقصان ہوگا اربل روپے کا بسند نہیں منانی چاہیے یہ یہ نہیں ہونے چاہیے کیونکہ اس میں جدا نقصان ہوتا ہمنا نے بسند نہیں منانی چاہیے شہری حکومت کے فیصلے پر پھٹ پڑے فیصلہ غیر دانشمندانہ کا رات مقلاب ارادری کی بھی بسند منانے کی مخالفت خونی کھیل سے انسانی جانے ضائع ہو سکتی ہے حکومت اپنا اعلان واپس لے ورنہ سپریم کورٹ جاؤں گا آن شہری میاں خلیل کا وزیر علا پنجاب عثمان بزدار اور وزیر قانون راجہ بشارت کو لیگل نوٹس دھاتی دور سے بچھلی کی تنصیب متحصر ہونے کا خادشہ لیفت کو ہمکام نے بھی سرچوڑ لیے قاتل دور سے زندگی کی دور کٹنے کا خدشہ بسند منانے کے اعلان پر جانبہاک افراد کے ورسہ کے زخم تازہ لاہور میں سب سے زیادہ حلاقت ہے ریکارڈ پابندی کے باوجود رمہ سال دو افراد جانبہاک انیس زخمی ہوئے دو ہزار پانچ سو ایک مقدمہ درج چپیس سو افراد گرفتار ہوئے حکومتی کمیٹی کے فیصلے کے بعد حکمتی عملی تیار کریں گے ڈی آئی جی آپریشنز لاکاس نظیر بلدی اوثمہ کا اچلاس اپوزیشن اور حکومتی عراقین کے درمیان جھڑپ شو شرابہ میاں تاری کی تقریر کے دوران اوپوزیشن عراقین کھڑے ہو گئے حکومتی عراقین کے شیر شیر کے نارے اوپوزیشن کا شیم شیم کے ناروں سے جواب ریپٹی میئر میاں تاری کیونین کانسلز کی سکیمز روکنے پر برہم لولی لمڑی سرکار لاہور کو سزا دے رہی ہے میاں تاری خمزہ شہباز کا نام ایسیل سے نکالنے کا مطالبہ حمزہ شہباز سے چپکلش کا معاملہ ریپٹی میئر وسیم قادر نے زبان کھول دی جو ہوا اچھا نہیں ہوا انہیں بھی اقصوص ہے وسیم قادر کی لاہور نیو سے گفتگو نون لیگ چھوڑ دی جس پارٹی میں کارکنوں کے عزت ہوگی وہاں جاؤں گا پارٹیوں میں فارورڈ بلاک بنتے ہیں کچھ روز میں معاملات واضح ہو جائیں گے پارٹیوں میں بن جاتے ہیں جب حالات ایسے ہوتے ہیں اب اگر آپ پاکستان کی پارٹیس کو اس کے بعد دیکھیں تو آپ کو نظر بھی چیزیں آ رہی ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ہوگا بلدیات کے لیے پہلے بھی کچھ پارٹیز کوشش کر رہے تھیں کہ یہاں پہ لاہور میں اپنے گریپ کریں تو اب دیکھتے ہیں کیا معاملات بنتے ہیں پی پی ایک چوار سٹھ میں نون لیگ کے شکاست کی آسل وجہ سامنے آگئی حمزہ شہباز کا رانمو برشن اقبال کے حمایتی آفتہ شرافت بھٹی کے گھر جانا ورکرز کے لیے نہرافگی کا باعث بنا جلسے میں ہلکے کے چیئرمنز کے انظر انداز کیا گیا پالنگ دے پر کارکن منظر سے غائب رہے تھے عام آدمی کو بہترین طبی سہولیات مہیا کرنا ترجیح ہے ہسپتالوں کے امرجنسی گارڈز میں سینئر ڈاکٹرز کی موجودگی یقینی بنائیں گے حکومت جلد ائر ایمبولنس کا منصوبہ بھی شروع کرے گی وزیراعلا پنجاب کی کینگ ایڈورڈ میڈیکل کالیج یونیورسٹی کے سینئر ڈاکٹرز سے ملاقات میں گفتگی جالی ارازی سکینڈل ملزمان کی ادم گرفتاری پر ہائی کورٹ برہا مواملہ مدعی کا نہیں آدالتوں کے ساتھ پراؤڈ ہوا ہے آپ لوگوں نے آدالتی فیصلوں کو مذہب بنا رکھا ہے جسٹس آلی اکبر قریشی کا انچارج انویسٹیگیشن سے مقالمہ دو ملزم انتقال کر کے ساتھ تاہال گرفتار نہیں ہوئے مولت دوچار انچارج انویسٹیگیشن وطادت چھاپے مارے مگر ملزم گرفتار نہیں ہوئے پولیس آپ نے گھر بیٹھ کر ہی چھاپے مارے ہوں گے جسٹس آلی اکبر قریشی ملزمان کو ہر صورت گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم پیرہ گون کے ڈائریکٹر ندیم زیا کی ایف بی آر میں بھی تلبی دوہزار سترہ کے ٹیکس گوشواری جمنا کرانے پر شوکاوز نوٹس جاری ندیم زیا کو تین جنوری کو تلب کر لیا سرکاری فنڈز کہاں خرچ کیے کارکردگی کیسی رہی ایف بی آر نے سولہ بڑھ سرکاری محکموں کے آرڈٹ کے لیے کمر کس لی تین ٹیمیں تشکیل مطالقہ ڈپارٹمنٹ میں بیٹھ کر ہی اس کے آرڈٹ کا فیصلہ تابندہ کرنے والے افسران کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے گی ریلوے پولیس کا نیا آئی جی آ گیا پنامہ جی آئی ٹی کے سربراواجت زیا کو آئی جی ریلوے تائینات کر دیا گیا ڈاکٹر مجیب رحمان کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن ریپورٹ کرنے کا ہو وزارت ریلوے نے نوٹفیکیشن جاری کر دیا صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی رہنما پی ٹی آئی اجاز چہدری کے گھر آمد اجاز چہدری سے والد کے انتقال پر اظہار تازیت بلندر جات کے لیے دعای مخفرت صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی بھی آمد اجاز چہدری سے والد کے انتقال پر اظہار تازیت کیا صوبائی وزرکیل تیمور بھٹی کا سکولچ میں سپورٹس پیریڈ بحال کرنے کا اعلان پہلے محلے میں سرکاری پھر نیجی سکولچ میں سپورٹس پیریڈ شروع کیا جائے گا ہر سکول کا مسکم ایک کھیل کا کوچ لازمی رکھے گا تیمور بھٹی صوبائی وزیر سہر ڈاکٹر یاسمن راشد کی کنگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی میں آمد یونیورسٹی کے نائے محمد علی جناب لاغ کا افتتہ کیا ڈاکٹر یاسمن راشد کا کہنا ہے کہ جس ایدارے نے تعلیم دی ہو اسے بھولنا گناہ ہے پی سی ہوٹیل میں امریکہ اور برطانیہ میں مقیم کنگ ایڈوارڈ میڈیکل یونیورسٹی کے ڈاکٹرز کا سالہ نائے شاہیہ اداکار عریمہ خان کی بھی اپنے خامن ڈاکٹر تارک شہب کے ہمرا شرک سباہی وزیر خزانہ حاشم جواب بخت کی فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس آمد سنتکاروں کا چار سو پچاس عرب روپے کے ریفنڈ کا مطالبہ سباہی وزیر خزانہ حاشم جواب بخت نے سنتکاروں کو مسائل کے حل کی ایک اندہانی کروائی بھارتی فوج کا نہتے کشمیریوں پر طاقت کا اندھا دھند استعمال شرمناک ہے بگناہ افراد پر چلنے والی گولی خطے کو ام سے دور لے جا رہی ہے سی پیک پاکستانی معیشت کے لیے لانچنگ پیٹ صدر آزاد کشمیر سردار مسود خان کا لاہور گیریزن یونیورسٹی میں کانفرنس سے خطاب دو کروڑ بیس لاکھ بچے سکول سے باہر ہیں پاکستانی بچوں کی قابیت برطانی کے طلبہ سے کئی گناہ زیادہ ہے گورنر پنجاب چودری محمد سرور کا تقریب سے خطاب بہریہ انیورسٹی لاہور کا پہلا کانوکیشن گورنر پنجاب نے دو سو ستانوے طلبہ میں دھگنیاں تقسین کی چودہ طلبہ کو گولڈ میڈلز اور بارہ کو سلور میڈلز سے نواتا گیا یو ای ٹی میں اوپن سورس سسٹم اینڈ ٹکنالوجی کے انوان پر تین روزہ عالمی کانفرنس صبح وزیر راجہ یاسر ہمائیوں کی خصوصی شرکت کہا پاکستانی طلبہ میں صلاحیت کی کمی نہیں ریسرچ کے لیے سہولیات کی فرامی سے ہم ترقی کر سکتے ہیں اور ہاکی ورلڈ کب میں بترین شکست کے آفٹر شوکس معاون کوچس ریہان برٹ اور دانش کلیم بھی مصطافی کاؤس توکیر ڈار مینجر حسن سردار پہلے ہی مصطافی ہو چکے پی ایچ ایف کا نئی ٹیم مینجمنٹ تشکیل دینے کا فیصلہ کمر ابراہیم کو ہیڈ کوس بنائے جانے کا امکان